السلام علیکم فینس میں آپ کا دوست بھائی شفقت اللہ سر آپ سے دو شیر ایک آپ سے گفتگو اور ایک آپ کو اطلاع دینی ہے کہ شیر سب سے پہلے آپ دو سن لیں اس کے بعد ایک بات کرنی ہے پھر آپ کو ویلاؤ کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں آپ سے آپ کو بتانا ہے کہ وہ کب آپ اپلوڈ کر دیے جائے گا باقیدہ اس کا دین کیا ہوگا تو سب سے پہلے دوستو صرف آپ کی نظر کہ تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں خسارہ کر کے آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو اشارہ کر کے میں وہ دریا ہوں بوند بھور ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے چاند کو چھت پر بلالوں گا اشارہ کر کے تو دوستو یہ میرا دوست پیچھے بیٹھا ہے یہ مجھے انسار ہے ایک اور شیر آپ کے لیے ہے کہ مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاؤں کیا بند ایک مدت سے ہوں کھل جاؤں کیا آجزی منت خوش آمد التجا اور میں کیا کیا کروں مر جاؤں کیا تو دوستو یہ دو شیر میں نے آپ کو سنانے تھے تو ایک بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ ایک پتھان ٹرین میں سفر کر رہا تھا ٹرین کرچی کی طرف جا رہی تھی تو راستے میں جو ہے ایک آدمی چڑ گیا اسٹیشن سے کسی اسٹیشن سے وہ پتھان جہاں بیٹھا تھا اس کی ساتھ والی سیٹ پہ آکے بیٹھ گیا تو پتھان کے ساتھ والی سیٹ پہ جو شخص بیٹھا اس نے اتھرنا تھا خیرپور کی کسی اسٹیشن پہ ٹرین آگے جا رہی تھی کرچی میں پتھان نے آگے کرچی میں جانا تو ساتھ بیٹھنے والے نے پتھان سے کہا یار دوستی ہوگی جیسے سواریاں بیٹھتی ہیں تو دوستی ہوگی گپ شپ ہونے لگی تو سواریاں جیسے گپ شپ ہو جاتی تو اس سواری نے پتھان سے کہا یار بات یہ ہے کہ میں نے سندھ میں اترنا ہے آپ نے آگے جانا ہے مجھے نین بڑی سخت آ رہی ہے تو میں سو رہا ہوں تو جب میرا اسٹیشن آیا نا تو مجھے آپ جگا دینا سندھ کا کوئی علاقہ تھا تو پتھان نے کہا یار بے غم ہو جاؤ آپ سو جاؤ میں آپ کو جگا دوں گا اس نے پھر کہا یار اگر میں جاگو نہیں نا تو بالٹی پانی کی پھر کے میرے اوپر آپ پھینک دینا پتھان نے کہا یار ٹینشنل ہو میں کہہ رہا ہوں نا جگا دوں گا اس نے پھر کہا یار اگر میں پانی سے بھی نہ جاگو نا تو آپ ایسا کرنا کہ مجھے اٹھا کر اسٹیشن پہ پھینک دینا پتھان نے کہا یار بے غم ہو جاؤ یار اٹینشنل ہو خیر چلتے چلتے پتھان کو بھی نید آگئی دونوں کی آنکھ تب کھلی جب کراچی اسٹیشن آگیا وہ جو پتھان کے ساتھ والا تھا وہ اسٹیشن پہ اترا اس نے پتھان کی صحیح ماں بہن کی پتھان آگے سے ہنستا رہا تو لوگوں نے دیکھا جب وہ بیستی کر کے ماں بہن کر دی چلا گیا نا تو ساتھ جو اسٹیشن پہ کافی لوگ تو انہوں نے کہا یار پتھان اس نے اتنی آپ کو گالیاں دیں آپ بولے ہی نہیں تو پتھان آگے سے مزے میں جواب کہتا ہے کہ گالیاں تو وہ دے رہا ہوگا جسے میں اسٹیشن پہ پھینک کے رہا ہوں اس کی کیا گالی تو دوستو آج آپ سے گبشہ بھی لگانی تھی تو بات یہ ہے کہ جو پارٹ ٹو ہے ہمارا وزٹ اسلام آباد والا وہ انشاءاللہ جمعرات والے دن اس شکے بعد میں اپلوڈ کر دوں گا آپ نے کمنٹ میں ضرور راہ دینی ہے اس ویڈیو کی بھی دینی ہے نیکسٹ اپیسوڈ جمعرات کو آنا ہے اس کی بھی دینی ہے اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے پہلے وزٹ ہے جو نیکسٹ ہماری ویڈیوز جس شہر میں بھی ہوں گی ہو سکتا ہے لاہورو یا ازاد کشمیر تو وہ خفران بھائی سے میں مشاورت چلتی ہے ہماری تو آپ نے ضرور راہ دینی ہے یہ اس فرسٹ اپیسوڈ تھا ہمارا فرسٹ کام تھا کوئی کمی کتائی رہ گئی ہو تو آپ نے جو ہے مائنڈ نہیں کرنا پہلا پہلا تھا تو نیکسٹ جو ہے ہم مزید تیاری کے ساتھ آپ دوستوں نے بتانا ہے تو انشاءاللہ ضرور پہلے سے اچھی انشاءاللہ ویلوگ بنے گے اور دوستوں سے گبشہ بھی لگے گی اور آپ نے کمیٹ باکس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور لائک اور شیئر دوستوں سے لازمی کرنا ہے تو شکریہ دوستو بہت شکریہ بڑی مہربانی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ